وہ کون سے مؤمنین ہیں ان میں سے چھے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یا مؤمنوں کی چھے صفتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر آگے بیان فرمایا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی فرماتا ہے سب سے پہلی چیز اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضو سے کام لیتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے نماز کے اندر بلکہ نماز کی روح ہے اس کے بغیر ہماری آپ کی نماز مردہ ہے تو وہی نمازی جنت کا حق دار ہوگا جو شک اپنی نماز میں خشوع اور خضو اختیار کرتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وہ لوگ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں لغو چیز کیا ہے لغو بات وہ ہے کہ انسان کے لئے اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ نقصان ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو وہ مومنین جو کامیابی چاہتے ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے رہتے ہیں لغو سے دور رہتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَعِلُونَ اور وہ لوگ یعنی تیسری صفت ان مومنین کی جو جنت کے وارث بننے والے ہیں وہ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ زکاة کو ادا کرنے والے ہیں ذرا یہاں پر غور کریں لغو سے بچنے کی اہمیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز اور زکاة کے درمیان میں بیان کیا ہے اور نماز کے بعد فوراً بیان کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضو کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان لغویات سے پرہید کریں تو قد افلح المؤمنون الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں ناجائز جگہ پر اپنی شرمگاہ اپنا ادھار بند کھولتے نہیں ہیں اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ہاں اپنی بیویاں ہیں اور ان کی لوڈیاں ہوں تو ان کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنے پر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ ہاں البتہ اس کے علاوہ اور کہیں اور اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر رہے ہیں تو گویا وہ حد سے تجاود کرنے والے ہیں اس کے بعد جو لوگ جہنت کے مستحق ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ وہ لوگ جو اپنی امانت کو اور اپنے وعدے کو ان کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے باتوں کی شکل میں ہے وہ امانت مال کی شکل میں ہے وہ امانت راز کی شکل میں ہے یا وہ امانت اللہ تعالیٰ کی حقوق کی شکل میں ہے وَعَهْدِهِمْ اور انہوں نے جو وحد اور وعدہ کیا ہے یہ وعدہ خواہ بندے اور اللہ کے درمیان کا وعدہ ہو یہ وعدہ خواہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کا وعدہ ہو یہ مؤمنین جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا لحاظ رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کا معنی ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ تینوں چیزیں نماز کی حفاظت میں داخل ہیں تو یہ چھے کام جو کر لے رہا ہے یعنی نماز میں خشو اور خدو سے کام لے رہا ہے لغویات سے پرہیز کر رہا ہے زکاة ادا کر رہا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے امانت کی اور وعدے کا پاسو لہاد رکھتا ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئیک ہم الوارثون یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے کس کے وارث بنیں گے اللذین یریسون الفردوس ہم فیہا خالدون جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے یعنی جنت الفردوس میں انہیں داخلہ ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا موسیقا